نمشکار میں ہوں پنٹیت نریشنات اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کے اس اپیسوڈ کے دوبارہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ سویم مادہ مدانن کے پرکوک کو شاند کر سکتے ہیں مادہ مدانن کے بارے میں لگ بھگ ہر بھارت یہ جانتا ہے پورے بھارت وش میں آپ کو ہر شہر گاؤں میں مادہ کے تھان مادہ کا ستھان مادہ کا مندر مل جائے گا الگ لگ پرانتوں میں اسے الگ لگ ناموں سے پویا جاتا ہے لیکن مولتا یہ ایک ہی دیوی ہے کوئی اسے مادہ مدانن کوئی شیطلہ کوئی اسے مہا مایا کے نام سے پوچھتا ہے کوئی ستھانی دیوی کی نام سے بھی انہیں پوچھتے ہیں مادہ اپنے بھگتوں کے سبی منورت پورن کر دیا ہے جو کاریا کہیں سے صد نہیں ہوتا وہیں مادہ مدانن کی سیوا کرنے سے ان کی گرپہ سے صد ہو جاتا ہے مادہ مدانن ہر علم کی کاٹ کر دیتی ہے جدی آپ پر مسلم علم کیا گیا ہو سلفی علم کیا گیا ہو یا کسی بھی پرکار کا تنتر کیا گیا ہو اپاہے کرا کر تھک ہار چکے ہیں آپ کو کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا تو آپ مادہ مدانن کی سیوا کریں من تن دھن سے اوشیہ ہی کرنے کرانے والا سوئم ہی اپنے کرموں کے پھلوں کو بھوکے گا آپ کے اور آپ کے پریبار کے سبی ہی سنکٹ دور ہو جائیں گے مادہ مدانن اپنے بھکتوں کی بالکی پرہا ہر سمیہ رکشہ کرتی ہے مادہ مدانن کی بھیڑ بچی ہوتی ہے بچی جسے سور کا بچہ کہتے ہیں مادہ کو کڑائی بھی دی جاتی ہے گلگلے کا بھوک بھی لگیا جاتا ہے گرہمین علاقوں میں مانتاؤں کے انصار انہیں الگ لگ طریقے سے منایا جاتا ہے جب کوئی مہاں ماری کا پرکوب ہوتا ہے تو سرپرتم مہتا کے تھانوں کو لوگ بھولتے ہیں ان کے دوارہ اپنے گرام کی اپنے شہر کی رکشہ کرتے ہیں مدان اتھات مدان کی رانی شیطر کی رانی شیطر کی دیوی جو شیطر کی رکشہ کرتی ہے اسی لیے ان کا نام مدانن پڑا ہے ماتا مدانن کو شانت کرنے کے لیے ان کے پرکوب کو شانت کرنے کے لیے کچھے دودھ میں گنگا جل ملا کر اس میں شد جل ڈالیں اور تھوڑے سے پتاسے اور کچھ چاول ڈالیں اور پھر ماتا کے ستھان کو ماتا کے تھانوں کو سیچنے سے ماتا کا پرکوب شانت ہوتا ہے ماتا کے تھانوں پر پراتی دن جھاڑو لگانے سے ماتا کے تھانوں کی شانت ہو جاتی ہیں گھر میں پراتا کا صبح اٹھ کر کچھے لسی کا چیٹہ دینے سے بھی ماتا کی کرپہ بنی رہتی ہے یدی کوئی کاریا نہیں ہو رہا اور ماتا روشت ہو گئی ہے تو ماتا کے نام سے پانچ یا کیارہ ایٹھیں نکال کر شانتی کے لیے پراتھنا کریں اور جب کاریا صدھ ہو جائے تو ماتا کے نام سے ان کے تھان پر جا کر تھان بنائیں ایسا کرنے سے ماں کا عشیش پرابت ہوتا ہے شیطلا ماتا کے ستھانوں کو سیچنے سے ان کی سیوہ کرنے سے بھی ماتا شانت ہوتی ہے درکا شبتیتی کا پارٹ کرنے سے کروانے سے بھی ماں پرسن ہوتی ہے دیوی بھاگوط کا پارٹ کرنے سے اور روش گھر میں ماتا کا پارٹ پڑھنے سے بھی ماتا شانت ہوتی ہے اپنے گھر کی مکھیا دلیج کو ساپ سترہ رکھنے سے بھی ماتا شانت ہوتی ہے اتارہ کرنے سے بھی ماں کا پرکوپ شانت ہوتا ہے تو یہ تو تھے ماتا کے پرکوپ کو شانت کرنے کے چھوٹے چھوٹے سرل سے اپائے جنہیں ہر کوئی کر سکتا ہے شیطلہ گدیدی سواری نان مدانن رانی شیطل ہو جا تھانا والی روچڈراما پانی بابا فرید دیان اسماعیل جوکی دیان آن تنوں تیرے گروہ گورخناتی اس منطر کا شردہ بھگتی اور بھاو اسے جاب کرنے پر بھی ماتا شانت ہو جاتی ہے اور کرپا کرتی ہے ماں کے بھگت کو پرشان کرنے والا اور قدوہی کرنے والا اپنے کرموں کا فل بھوکتا ہے اور پھر اس کو بجانے والا بھی کوئی نہیں ملتا تو جدی آج کی یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی تو اسے ادھک سے ادھک شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کا شیئر کیا ہوا ویڈیو کسی کا بھلا کر دے چینل کو سبکرائز کریں تحسن سبکرائز کے ساتھ والے بیل کے بٹنوں کو بھی پریس کر دیں تاں کہ آنے والے پر تیک نئے ویڈیو کا نوٹیفگیشن آپ راپت کر سکے آج کے اس ویڈیو کے سبند میں جیدی آپ کی کوئی ویڈیگی ایسا ہو یا آپ نے جیون سے سبندید کسی پریشن کا اترا آپ پراپت کرنا چاہتے ہیں تو صبح 10 بجے سے لے کر مدھیان 12 بجے تک دے گئے نمبر پر آپ میں پھونڈ کر کر جانکاری پراپت کر سکتے ہیں تو آج اتنا ہی جائے مہاکالی ہر ہر مہا دیو